لہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعت تھی اور یہ میں آگے چلنے سے پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ الیکشن کمیشن بری طرح پس چکا ہے جیسے الیکشن کمیشن نے توہین ادالت کے اختیارات کا استعمال ناجائز استعمال کیا بدنیتی پر مبنی اسی طرح عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں ناہل کرنے کے لیے اختیارات سے نہ صرف تجاوز کیا ملکہ آئین کی آرٹیکل چار اور پانچ کو بھی توڑا ہے لہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت جناب جسیس جوادنس صاحب کے پاس ہوئی بڑی لینٹھی ہیئرنگ تھی رکھر شریف صاحب کے بارے میں میں شارٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور کچھ ایسی چیزیں جو میڈیا پر رپورٹ نہیں ہوئی لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن سیکشن 137 بیگراؤن پر چل رہا ہے سیکشن 137 جو کہہ رہا ہے کہ اگر گریو ریگولیٹی ہوئی مسٹ اگریو مسٹ ایکلوریشن ہوئی تو یہ کرپ پریکٹس کلائے گا وہ یہ ڈسکوالیفیکیشن کہاں لکھا ہے اور ڈسکوالیفیکیشن جہاں بھی آیا ہے وہ عدالت کا اختیار ہے یعنی ایک آدمی فرض کریں دوری شہریت ہے اس کی اور وہ کاغذات نامزد کی داخل کر دیتا ہے تو کیا الیکشن کمیشن کو اختیار ہے وہ کاغذات نامزد کی سٹیج کے اوپر ہے پری الیکشن کی سٹیج کے اوپر ہے جب الیکشن لڑکے آ گیا تو پھر 62 اور 63 جو باہر نہیں نکل سکتا اس میں پہلے سپیکر اختیار کرے گا ان کا آرٹیکل 63 دو اچھا اس کے لیے پہلے بھی ڈسکوالیفیکیشن کا ایلیمنٹ سام ایک بندے کا بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے ان کو آپ نے پورا ٹرائل چلانا ہے تو پھر کیسے آ جائے گا تو یہ سپیکر کا ریفرنس بھیجنا بھی یہ بدنیتی پر مبنی تھا کیا تھا بدنیتی پر مبنی تھا اور بغیر کوئی آنکھیں بند گئے چو پانچ ایمینے اٹھے وہ سیاسی جماعت کی ایک دوسرے کے تھے پلاننگ کے ساتھ اور انہیں لکھ دیا اور وہ لکھ یہی رہا ہے ریفرنس کا جو سب سے مزدار بات ہے آرٹیکل 62 ون ایف کے تحت کہ وہ سادے کر امین نہیں ہے بھئی وہ تو بڑا واضح توب ہے وہ تو کوٹ نے کرنا ہے الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا پھر وہ 63 ون ایپی کا سارا ڈونتا ہے اگر کوئی قانون تو جنابے والا وہ قانون جیسے نیب قانون میں لکھا ہے سیکشن دس اگر سامنے رکھ لیں سیکشن پندرہ سامنے اگر آپ کے آ جائے تو وہاں ہے آپ کو سزا ہو جائے تو آپ دس سال کے لیے نہ آئے لیں اب آگے تبدیل کر کے پانچ سال کر دی ہے الیکشن میں ایکٹ میں بھی 232 ہے جب آپ کو سزا ہو جائے سزا ہو جائے تو یہاں تو سزا ابھی ہوئی نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے استغاسہ فائل کر دیا ہے 190 سیکشن کی تا ہے 190 سیکشن کی بیک گراؤن پہ چل رہا ہے قانون یہ کہتا ہے 137 کے تحت اگر کرپ پریکٹس ہوگی تو وہ ڈیفائن 167 میں 167 الیکشن ایکٹ کا بیک گراؤن پہ چل رہا ہے اور 174 کے تحت سزا ہو سکتی ہے آپ کو تو سزا کا جو پرسیجر ہے 144 بھی جا دیا ہے 190 میں دیا ہوا ہے سیکشن 190 اور اگر سزا ہو جائے تو 232 کہتا ہے کہ آپ ناہل ہو جائیں گے اب سوال ہے کہ آئین کے آرٹیکل 218 3 کو دکھ لیں الیکشن کا کام کیا کرنا ہے کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن آرگنائز کرنا ہے یہ یہ اختیار بتاتا ہے نا اگر عدالتوں نے دیا اب عدالتوں کا چپٹر پورا جوڈی کےچر پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ عدالتوں نے ڈیٹامینیشن کرنی ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن تو کوئی ڈیٹامینیشن ہے اس کی ڈیٹامینیشن کے لیے الیکشن پریشن کا پروسس دیا ہوا ہے وہ ٹرابینل کے پاس اختیار ہے تو الیکشن کمیشن یہ کسی طرح سے بھی جو اختیار آتا ہے یہ استعمال نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن نے بڑی بچنے کی کوشش کی الیکشن کمیشن نے پہلے تو کہا جناب وہ لاجر بینج کے سامنے وہ میں نے بتایا کہ میرا تو وہ 137 کے حوالے سے ہے یہ تو سوال ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے پاس جو سبسیکوینٹ پروسیڈنگ کرتا ہے اور کسی ایک تیسرے فرد نے اگر چیلنج کیا لاجر بینج کے سامنے ہے تو وہ ایک لیدہ بات ہے یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے یہاں تو بڑی صحف آئے بریسٹر علی زفر صاحب اور میں عدالت میں آج پیش ہوئے اور پوری پھر فریق صرف الیکشن کمیشن ہوں پاکستان تھا وفاقی حکومت پانچوں کے پانچوں ایم میں نے سپیکر نیشنل اسیملی کو بھی فریق بنایا ہے سپیکر نے بدنیتی کا کردار سب سے پہلے جو ادا کیا ہے وہ سپیکر نے کہا ہے اور خاص ریمارکستے تھے جو بات آئین میں نہیں اس پر قانون کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں الیکشن کمیشن پھستا ہے کہ وہ بنایا وہ بتائی قانون کا استعمال کیسے کیا یہ بڑی زبردست بات ہے سوال آیا کہ عمران خان صاحب رکنے اسیملی ہیں بتا دیا گیا گیارہ اپریل کو استیفے دے دی منظور ہے یا نہیں وہ علیہ دا بات ہے اور یہ اگست میں کاروائی شروع کر دی پھر جس تیزی سے معاملہ لے گئے پھر الیکشن کمیشن ہے جو میں نے اس طرح کے کئی ریفرنس فائل کی ہوئے اس پہ تو آج تک نہیں عمل ہوا بلکل عمل نہیں ہوا آپ بتا دیں یہ عمل ہوا کوئی عمل نہیں کیا یہاں پھر بیکگرونڈ پہ چل رہا ہوگا ہمارا علی زفر صاحب کا آنا کوٹوں میں آنا اور جو میں نے میڈیا پہ گفتگو کی اور علی زفر صاحب نے پہلے گفتگو کی پھر میں نے جو گفتگو کی آپ ذرا سن لیجئے گا جسٹس جواد حسن نے عمران خان صاحب کی آئینی درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا اس کے علاوہ تمام ایم این ایز جنہوں نے درخواستیں دیں تھیں اور سپیکر نیشنل اسیمبلی کو بھی نوٹس جاری کرتا ہوئے ستائی سے کا نوٹس بھی جاری کرتا ہوئے اٹورنی جنرل وغیرہ سے معاونت کے لیے طلب کر لیا عدالت کے سامنے بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے الیکشن کمیشن نے اپنے تائیں سپیکر کے غیر قانونی رسپیکر کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے پہلے آپ ڈسکوالیفائے ہوں گے ناہل ہوں گے اس کے بعد یہ پروسیڈنگ شروع کرنی ہے مگر الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارہ سے تجاوز کرتے ہوئے بدنیتی کی بنیاد پر یہ سارا کام کیا اس کو اختیار نہیں تھا نہ کوئی وجوہت ایسی تھی اور عمران خان صاحب نے جتنا بھی وہ کام کیا وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق اور الیکشن کمیشن صرف اور صرف کراپ پریکٹسز کے حوالے سے ایکشن لے سکتا تھا جب عدالت سزا دے گی سزا کے بعد ڈسکوالیفائے ہونا ہے سیکشن دو سو بتیس کے تحت تو الیکشن کمیشن نے تو صرف اس بنیاد پر ہوائی باتوں کے اوپر یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا اتراز تھا پہلے کہ وفاقی حکومت فریق نہیں ہے وہ فریق بنا دیا پھر وہ بقاعدہ جو ہیں ایم این ایس کو فریق نہیں ہے اس پر اتراز ہم نے اٹھایا کہ ان کو ہم سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ ان سب لوگوں کو فریق بنا جائے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے عدالت نے جو کاروائی ہے پارٹی چیئرمنٹ سے ہٹانے کے حوالے سے اس پر بھی روک دیا ہے اور کیس کی سماعت گیارہ جنوری کو مقرر کر دی اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن بڑی بری طرح پٹھنے والا ہے اور اب لاہور ہائی کورٹ جیسس جواد اصنی یہ الیکشن کا ریگولیٹر کے طور پر آئیں گے اور یہ جو اختیارات عدالت کے استعمال کرتے ہیں اس پر بڑی وضاحت کے ساتھ چیز سامنے آ جائے گی دوسرا جو اس پر جب میں نے آپ کو کہا تھا شروع میں وہ صحافی ارشد از خود کے نوٹس کی سماعت ہوئی پانچ رکنی بینج جیس سامن بھی سربراہی میں کر رہا تھا اور ایسا ایمپریشن تھا کہ بیرون ملک افراہ سے رابطہ کیا گیا جیس سامنے گے ایسے لوگ جو ملک سے باہر رابطے ہیں ان سے رابطہ کیا ایڈیشنل ٹارنجر کچھ لوگوں کے لئے انٹرپول سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اب سب میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں اس کی اس کے تین سٹیجز ہیں جس سے جازو جس نے بہت زبردست ایڈیشن جائے ہیں سائے انجاز صاحب کیا پروگرس ہے چیز سب کی طرف رمارک سے پیش روز رجمہ کرا دی ہے سپیشل جی ایڈی نے اکتالیس لوگوں کے بیانات رکار تحقیقات کینیا یو ای اور پاکستان پر تین اسو پر مجتمل ہے اور جی ایڈی نے اب انکوائری کے لئے کینیا جانا ہے پندرہ جنوی سے قبل جی ایٹی کینیا اس لیے نہیں جا سکتی کہ وہاں چھٹیاں تھی اور یہ ایڈیشنٹ آرنی جنرل بتاتے ہیں جی ایٹی پہلے یو اے ای اور وہاں سے کینیا تحقیقات کے لیے جائے گی ایڈیشنٹ آرنی جنرل نے بات پتایا کینیا اناثرانیٹی متعلقہ لوگوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے جیسے 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 آپ کے ریمارکس تھے مزارت خارجہ کے در یہ کینیا کے جن لوگوں سے تحقیقات کرنی ہے ان کے نام دیئے ہیں یہ ایڈیشنٹ آرنی جنرل کیا کینیا سوریڈی متعلقہ لوگوں سے تحقیقات کی اجازت دے دی ہے بڑے عام ریمارکس ہے اپنا سنی آگا ہے ایڈیشنٹ آرنی جنرل کلی گات لکھا ہے اتنا سا خموش بیٹھے ہیں آپ بھی جی ایڈی کو وزارت کے خارجہ کی مکمل مدد حاصل ہے یہ وہ کہنا جائے اور کیا کینیا کے ساتھ میوچل لیگل اسیسٹنس ہے بہت ہم سوال اٹھائیں جیسے مزاری لیے اکور نکوی میں ہم کے مداخل نہیں کرنا چاہ رہے کر رہے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور میوچل ایڈیشنٹ کا خط دو دن پہلے لکھا ہے وہ اتنی جلدی کیسے آپ کی ہیلپ کریں گے یہ جسیس محمد علی مد صاحب نے کہا ہم نے میوچل ایڈیشنٹ کے لیے فوجتہ پر خط لکھائی جی اس کا مطلب ہے حکومت نے دیر کی عرشت شریف کی جوہلی ہے وہ روز ٹرم پر آگے کوشش کریں کہ قانون کے مطابق کام کریں جیسے صاحب کے نماز مقتول کے پاس ایڈ ڈپارچر کی صورتحال کو دیکھنا ہوگا جیسے صاحب کے نماز ممکن ہے کچھ زیادہ وقت نہ ملے یہاں سے اپنا کام کرنے جائیں چیز جس جائیں جن اکتالیس لوگوں سے انکوائری کی وہ کیا پاکستان میں ہیں جیسے کیا جی ایڈی نے کسی سے ویڈیو لنک کے ذریعے انکوائری کی ہے جو لوگ باہر ہیں ان سے پہلے کینیا جا کر انکوائری ہوگی یہ دیکھیں کتنا عرص وقت گزر دیا کینیا میں ان لوگوں سے تحقیقات کے بعد انٹرپول سے رابطہ کیا جائے گا اور یہاں جو بات ہے نا جی جو بڑی مزدار بات ہے یہاں سے آپ سمجھ جاتے ہیں یہ بڑے مزدار بات ہے اب جو بات ہے جی ایٹی پہلے دبائی پھر کینیا جی ایٹی نے سب سے پہلے ایک سو سیکشنگ سورت کے بیانات ریکارڈ کی ہیں جیسے مزداری نکو نبگی تمام بیانات کے تمام لوگ کے بیانات سیکشنگ سورتیر کے ریکارڈ کیے گئے ہیں اگر سیکشنگ سورتیر بیان ریکارڈ نہیں ہوئے تو پھر اب تک کوئی کام نہیں ہوا جیسے مزداری نکوی صاحب کے ریمارکس ہے لوگوں کے بیان سیکشنگ سورتیر ایک سو اکسورت کے تیعت اکتالیس لوگوں کا یہ ذکر کرتے ہیں کیا امکان ہے یہ بہت اہم سوال جب پوچھا کہ تحقیقات میں قوام متعددہ کوئی شامل کیا جائے جیسے جادلی صاحب نے ضرورت پڑے گی تو یہ آپشن بھی موجود ہے ایڈیشن ٹارن جائے ضرورت پڑے گی مزارت اکھائی روزہ کینیا کے تھاڑی کو خط گزشتہ روز کیوں لکھا گیا یہ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے مزاہر محمد علی مزد صاحب نے کہا تحقیقات میں کسی قسم کے منداخلات نہیں کر رہے ازادی تحقیقات میں ازادی دے رہے ہیں معاملے کی صاف شاکیقات تو ہونی چاہیئے اور ازادی ساش وقت کیلئے بہت سنجیدہ ہے جیسے مجھار علی اکپور ناکوی صاحب نے کہا لگتا ہے اکومن بامی کو آمنت کا مندخل میں تاخیر کی ہے جو میوچول اگلیسٹس کے معاونت کے لیے اور یہاں اور جیسے جمال مندوخیل اور جیسے محمد علی مزربی بینچ کا حصہ آہ 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 شویر اس سے کو سمانت فرمیدی کے پہلے ہفتے تک ملتوی کچھ ڈیجٹل آلات ہیں جو ابھی تک نہیں ملے یہ وہ بتانا ہے ان کا کیا جی ایڈی کو پتا ہے کہ وہ ڈیجٹل آلات کیتے ہیں چیف جیسے صاحب نے پتا چلے ہیں وہ ڈیجٹل آلات کی نہیں پولیس انٹیلیجنس یا ان دونوں بھائیوں کے پاس ہیں یہ جی ایڈی کے لیے ٹیسٹ کیس ہے قوامتہ کی تحقیقات میں شامل کرنے کے بزارت آخر جیسے ڈسکس کر رہے ہیں جسٹس اجازو اللہ علیہ وسلم فاقی کو میں نے جی ایڈی کے تحقیقات کے فرن فراہم کی ہیں چار دسمبر کو میچل ایڈیجنس کی خطیق ہے یہ اب ساری جو باتیں ہیں نا آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جو بات سامنے رکھی گئی ہے اور ایڈی خاجہ ماجین میں آئیڈی رہ چکے ہیں جی ایڈی کو کام کرنے دیں اداروں پر ٹرسٹ کریں اور یہاں جو ہے نا جو بات کہہ رہی ہے کہ دوش میں ملزمان ہے جی ایڈی میں جو لوگ ہیں اور ہم کسی ریٹائر کو جی ایڈی میں شامل نہیں کر سکتے چیز جو سب نے کہا ہے بعض وقت ماتا ہے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں جی ایڈی نے جو کتابیں اٹھائیاں وہ بیس دن پہلے اٹھائے جانے چاہیے تھے ذہنشی رکھے گی وہ انہیں بڑی گہری باتیں گئی ہیں جو باتیں یہاں نہیں کر سکتے اس کے سمجھ دہشت کر دی اور قتل کی سازج کی دفاعت شامل ہونی چاہیے میں اب آپ کو سمجھ آیا کہ میں کب سے کہہ رہا ہوں میں تو پہلے دن سے کہا رہا ہوں یہ سیون ایٹی ایڈی کا کیس ہے اور جی ایڈی سے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے ارسل جمال وندوخل نے کہا تمام پہلوں سے تحقیقات کرے گی اور یہ جو بات ہے آپ کے سامنے ہے ریجسٹر آر آفیس نے بھی جو ریپورٹ داخل کی وہ اس پر اعتراضات کے ساتھ آدالہ وہ ریجسٹر آفیس میں واپس کر دی ارسل شریف کے کیس میں جب تک انٹریشنل گورٹ آف جسٹیز معاملہ نہیں جاتا ججز ریٹائر ججز یا جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی بہتری ہے اور میں جہاں تک سپیشل جی ایٹی ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا سیکشن سیون ایٹی کے لگے گا تو سیکشن انیس کے تیار جی ایٹی بنے تو وہ خاطر کا نتائج دے سکے گی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات